کل رات پہ ایسیو کے اختتام کے بعد اور رات گئے تک یہ تاثر تھا کہ آج جو ہے فیصلہ کو ڈراؤنڈ ہوگا اور شاید آج ہی ترمیم جو ہے وہ ایوان میں پیش کر دی جائیں گی اطراط یہ تھی کہ سٹیڈجی یہ ہے کہ پہلے سینٹ آف پاکستان میں پیش ہوگا کیونکہ وہاں پر مارجن جو ہے بہت نیرو ہے اور وہاں سے اگر یہ ترمیم پاس ہوگی جس کے بارے میں اطراط تھی کہ پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو آج ہی قومی اسمبلی میں لے کے جانا تھا اور یہی سٹیڈجی نظر آتی تھی کہ اس کو پاس کرا لے جائے گا زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کل کا دن جو ہے اس پر بحث ہوتی رکانے پارلیمنٹ اس پر بات چیت کرتے اپنے رائے دیتے مخالفت کرتے یا اس پر کمی بیشی کا کی تجویز کرتے لیکن رات گئے ایک ڈیولیمنٹ یہ ہوئی کہ کابینہ کا جلاس بلائے گیا تھا اس کو منصوب کر دیے گا اب اس کی دو وجوہر پتائی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کبھی چونکہ حتمی طور پر صفاق نہیں ہوا کسی مصفدے پر تو اس لیے کابینہ کا جلاس ملتوی کر دیا ہے چونکہ جو بھی مصفدہ بنے گا پرپوز اس کی منظوری پہلے کابینہ سے ہوگی تب جا کے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا دوسری اطلاع یہ ہے کہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک اہم دین ہے اٹھارہ اکتوبر ہے اور اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کو محترمہ بینزری بٹو جب تشریف لائی تھی کار ساتھ پر حملہ ہوا تھا اور ایک سو سترے کے قریب لوگ مر گئے تھے تو غالباً بلاول صاحب جو ہیں آج ہیدر آباد میں ایک سی ریالی سے بھی خطاب کریں گے پیپلز پارٹی کے اور ایکٹیویٹی بھی ہیں تو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آج کاملسکان بھی ایکٹیویٹ نہ کی جائے تو جو بناید اس سوال یہ تھا کہ آج اگرچہ بہت ایکٹیویٹی ہے اس وقت جو ہے جو پارلیمنٹ کمیٹی ہے خورشیشاہ صاحب کی صدارت میں وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی باتچیت کر رہی ہے سینر پارلیمنٹری ہیں نجاز علاقہ ہیں فاروق ستار ہیں پریسٹر گوھر صاحب ساری جماعتوں کا نمائن دے اسے جلاز میں بیٹھے ہیں تو وہاں ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے گی اتفاق کی دوسری کوشش اتفاق کی مولانا فضل رمانہ کرنی ہے تھوڑی دل میں لاہور سے پہنچ جائیں گے اور وہ بھی پاکستان تحریکین صاحب سے ملیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک متفقہ ڈراوٹ پر قائل کرنے کوشش کریں گے پاکستان تحریکین صاحب کو سینرٹرز کے عزاز میں آج زہرانہ ہے پریسٹر کا وہاں پھر بھی بات چیت یہ ہوگی ساری جماعتیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کی پارلیمانی پارٹیز کے جلاس بھی ہیں وہاں بھی ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا لوگ کو اکٹھا رکھا جائے گا یونیٹڈ رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر ہے سینرٹر اور قومی اسمبلی کے جلاس ہیں آج فائنل اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور محول ہے کہ آج سیمی فائنل ہے اور سیمی فائنل میں اگر جو جو کامیابی ہوگی جو اپنے اپنی جماعت کو اپنے لوگ کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے گا اس کے بعد اگلے دو تین روز کی ایک انڈیکیشن ہے سینئر پارلیمنٹ ان کی طرف سے کہ یہ معاملہ دو سے تین دن کے اندر اندر وائنڈ اپ ہو جائے گا